دھرم پتنی فیم ایکٹر فہمان خان اور سنبھل تاکر خان کی دوستی اور سنبھل اور فہمان کی اپکمنگ پروجیکٹ اور بانڈنگ کو فہمان خان کے پتا نے کہی ہے یہ بڑی بات تو پھر چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا کچھ کہا ہے فہمان اور سنبھل کی دوستی کو لے کر فہمان کے پتا جی نے تو اس ویڈیو کو کیجئے زیادہ سے زیادہ لائک اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کیجئے دیکھ تماشا ٹی وی کا فہمان خان کے لیے اس وقت کچھ بھی اچھا نہیں چل رہا ہے فہمان خان اپنے کریئر کے ڈاؤن فال پہ ہیں تو دوسری طرف سنبھل ایک طرف نیکسٹ لیول پہنچ چکی ہے پپلیریٹی کے آپ کو بتا دے سنبھل تاکر خان ہر طرف نمبر ون بنی ہوئی ہے فہمان خان کا بے ارادہ میوزک ویڈیو فلوپ ہو چکا ہے اور فہمان خان کے پتا جی نے اب سنبھل اور فہمان کی دوستی پر ریاکٹ کیا انہوں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ سنبھل اور فہمان کی دوستی اور ان کا رشتہ سب سے زیادہ پویت رہے دونوں کو ساتھ میں آ کر کام کرنا چاہیے سنبھل کے فینس جو لگاتار سنبھل اور فہمان کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ان کو اٹلیس ساتھ میں آنا چاہیے چاہے وہ ریالیٹی شو کریں چاہے وہ ٹی وی شو کریں یا پھر کوئی ویب سریز لیکن سنبھل فہمان کو ایک ساتھ نظر آنا سنبھل کے فینس کو ایک بڑا توفہ دیتا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ سنبھل ہمیشہ سہی فہمان کو سپورٹ کرتی رہے گی فہمان نے کچھ ضرور گلتی کی ہے اپنے پاشٹ میں لیکن فلحال کے لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ فہمان خان سنبھل کے سب سے بیشٹ پارٹنر ہوں گے ہمیں بہت خوشی ہوگی اگر سنبھل فہمان کوئی ساتھ کسی بڑے پروجیکٹ کا حصہ بنے تو اس کے ساتھ ساتھ فہمان خان کے پٹا نے یہ بھی کہا کہ فہمان خان کو سچے اور اچھے دوست کی تلاش ہی نہیں ان کو اچھی پہچان کرنی چاہیے ان کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ان کا سب سے اچھا دوست ہے اور کون ان کے کریئر کو خراب کر رہا ہے فہمان خان کے پٹا نے یہاں پہ تابش پاشا کو نشانہ سادھا فلحال آپ کا کیا ہے اپنیون کیا لگتا ہے آپ کو کیا واقعی سنبھل اور فہمان کو ایک ساتھ کام کرنا چاہیے فہمان خان کے پٹا جی کے ریاکشن پر آپ کا کیا ہے اپنیون لکھئے گا ضرور اپنا اپنیون کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے کی ویڈیوز کے لیے